ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ ڈاکٹر نبیح علی خان کے ساتھ ناظرین پورا سچ اگر کہا ہے تو پورا سچ دکھانا بھی ہے اور پورا سچ بتانا بھی ہے ریسپانسیبیلٹی بہت بڑی ہے لیکن کیونکہ سمجھانا بھی ہے اور دکھا کر سمجھانا ہے کہ صورتحال ہو کیا رہی ہے بہت سے پروگرام کر چکی ہوں میں یہاں اس ایسے محکمے پر جس کا نام ہے الڈیو ایم سی الڈیو ایم سی ایک ایسا محکمہ ہے کہ جو شہر کو صاف ستھرا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس میں ایسے لوگ کو بھرتی کیا جاتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ پورے شہر کی کلیننگ کی جاتی ہے اچھا صبح کے ٹائم تو آپ کو سڑکوں پر جو ہے وہ لوگ نظر آتے ہیں لیکن یہ ٹائمنگز بھی کبھی کبھار تبدیل ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو دس بجے کبھی نو بجے جو ہے وہ دھوان اڑتا ہوا جب سڑک سے دکھائی دیتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں دور سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آگے جا کر دیکھتے ہیں وہ گرد اور مٹی ہوتی ہے اور لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں مطلب جو ارلی نب مورننگ کام ہونا ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ لیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوگوں کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائمنگز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر آپ اگر اندونے شہر لاہور کی گلیوں کا حال دیکھ لیں جہاں پہ صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے جس کو آپ لاہور شہر کا دل کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نظر نہیں آئے گا کیونکہ الو ایم سی والے جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو کام کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے نہیں اچھا یہ بات نہیں ہے کہ نشلہ طبقہ کام نہیں کرنا چاہتا وہ تو صفائی کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ان سے ان کے اپنے ایریے یا علاقے یا کسی جگہ پر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ صفائی کا نظام جو ہے وہ دے دیا جائے وہاں پہ لگوانے کے لیے جب ان کے ہیڈ ان سے پیسے مانگتے ہیں اور ان کی چند روپوں کی سیلری میں سے بھی جو ہے وہ پیسے بٹور لیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ بیچارے بھی جو ہے وہ کام سے ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں پھر ان کے لیے بھی وہ نوکری چھوڑنا جو ہے وہ مجبوری ہو جاتی ہے پھر اگر کوئی ہماری بہن جو ہے وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے الڈیو ایم سی جو ہے وہ عجیب کار کردگی دکھا رہا ہے عجیب قسم کے معاملاتیں زندگی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کام دیا جاتا ہے اس بیس پر کہ آپ نے صفائی ستھرائی کرنی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دی جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ پورے گھر کی صفائی کرو تو آپ اسی میں اپنی تظلیل فیل کریں گے تو کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں آپ جھاڑو پکڑاتے ہیں اور الڈیو ایم سی کے حوالے سے وہ بقاعدہ اس کی جیکٹ پین کے اس کا ٹیگ لگا کر جو ہے وہ ہماری سڑکوں کو ہمارے گند کو صاف کر رہے ہوتے ہیں گند پھیلانا تو بڑا سان کام ہے لیکن گند صاف کرنے والے کی جو ہے وہ آپ عزت نہیں کرتے گند پھیلانے والے کی آپ عزت کر رہے ہیں لیکن صاف کرنے والے کی جو ہے وہ آپ اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے آخر وجہ کیا ہے وجہ نہیں ہے وجوہات ہیں ان کی یونین میں بہت ساری وجوہات ہیں جو یونینز بنی ہیں وہ اس لیے بنی ہیں کہ ان کے ورکرز کو انصاف نہیں ملتا ایبیل ڈبلیو ایم سی ایک واحد ایسا محکمہ پاکستان کا جنہوں نے اپنے ورکرز کو انصاف نہ دینے کے حوالے سے قسم اٹھا رکھی ہے اور اس میں بابر صاحب دین صاحب جو ہیں ان سے اوپر جو صاحب ہیں اور جو صاحب ہیں وہ صرف صاحب ہیں ان کو آپ صرف سلیوٹ مارتے رہیں تو وہ آپ کی جواب دیتے رہیں گے آپ نے دیکھا ہے نا پلیٹ کے اندر ایک چمچ ہوتا ہے پوری پلیٹ خالی کر دیتا ہے ان چمچوں نے پاکستان خالی کر دیا بیسکلی یہ وہ چمچیں ہیں جو ہر محکمے میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے پورے پاکستان کو جو ہے وائستہ ہستہ خالی کر دیا کیونکہ جیبے بٹور نے اور جیبوں میں پیسے ڈالنے کا عمل ختم نہیں ہو رہا پاکستان کا پیسہ ختم ہو گیا ہر طرف جا کر جو ہے وہ بیکاریوں کی طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان غریب ملک ہے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کسی نے یہ تو سوچا نہیں کہ پاکستان خالی کیسے ہوا اتنا مادنیات سے مالا مال ملک جو ہے اس کو خالی کرنے کے پیچھے کردار کون سے ہیں ہم صرف جو ہے وہ بڑے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ملک خالی کیا ان چھوٹے مگرمچ جو کے اندر ہی بیٹے محکموں کو کھا رہے ہیں ان پر کب جو ہے وہ سوال اٹھایا جائے گا ان کو کون جو ہے وہ پکڑے گا ان کے گریبان کو پکڑ کر کب کون کہے گا کہ پاکستان میں جو آج پیسہ نہیں ہے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ تم لوگ ہو اس پر ایک بقاعدہ ریپورٹ تیار کی ہے باقی کی صورتحالہ آپ اس ریپورٹ میں جانیے اس کے بعد آکے تفصیلاً بات کرتی ہوں کامران علی کی ریپورٹ ہے لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی کارکردگی بہتر نہ ہو سکی جگہ جگہ کورے کے دیر الویو ایم سی کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے کمپنی نے آلاف سران کو کش کرنے کے لیے مین شہرائیں سڑکیں مالڈوڈ اسمبلی حال اور دیگر جگہیں جہاں سے گزرانے گزرنا ہوتا ہے ان کو صاف رکھا ہے مگر گلی مخلے گندگی کا منظر پیش کر رہے ہیں انتظامیہ کا جب دل کرتا ہے غیر حاضری کا بہانہ بنا کر سینٹری ورکرز کو نوکری سے نکال دیتی ہے جب انہیں بحال کرنے کی باری آتی ہے تو جس کی جتنی تگڑی شفارش ہوتی ہے اسے بحال کر دیا جاتا ہے باقی رہ گئی بات عام آدمی کی تو اسے مبینہ طور پر رشوت دینا پڑتی ہے مہنگائی کے اس طور میں گریب سینٹری ورکرز الویو ایم سی انتظامیہ کی جانب سے شدید ذہنی عذیت میں مبتلا ہیں ورکرز کہتے ہیں گھروں سے منتلی اکٹھی کرنا ہماری مجبوری ہے اوپر پیسے نہ دیں تو تنخواہیں روک لی جاتی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی بے زابت کیا تو ایک طرف لوگس ملازمین کی تائیناتیوں سے بھی قومی خزانہ کو الویو ایم سی کروڑوں کا نقصان پہنچا رہی ہے کرزوں میں ڈوبے ملک پاکستان پر الویو ایم سی جیسی کمپنیاں کس طرح سفائی کر رہی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی کرزوں میں ڈوبے ہوئے ملک میں جب الویو ایم سی جیسے میک میں ہوں گے ایسی کمپنیاں ہوں گی تو پھر ملک کا سفایہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اگر ہم ارز کرتے ہیں تو آپ کو شکایت ہوتی ہے آپ کے پاس سو جواب ہوتے ہیں ہمیں دینے کے لیے یا پھر دھونس اور دھمکیاں ہوتی ہیں دینے کے لیے لیکن بھائی ہم کیا کریں غریب آدمی آپ کے ہاتھوں رول چکا ہے آپ کے اپنے ورکرز ہی ہمارے پاس مدعی بن کر آ چکے ہیں آپ کے اپنے ورکرز ہی روتے ہوئے جو ہے وہ کوہ نور کا دروازہ کٹ کٹاتے ہیں کے این نیوز کا اور کہتے ہیں کہ خدا کے لیے پورا سچ پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ آپ جو ہے وہ یہ آواز بلند کریں کسی طرح ہماری ان افسران سے جو ہے وہ جان چھڑوا دیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پورے ملک کو کھانے کا ذریعہ ہیں پورے محکمے کو کھا گئے ہیں لیکن ڈکار تک نہیں لیتے آپ لوگ خدا کا کوئی خوف کریں مرنا سبنے ہیں آپ نے اللہ کو جا کے کوئی جواب دینا ہے آپ غریب لوگوں پر ظلم کر رہے ہو ان صفائی کرنے والے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو ان کی سیلریوں میں سے ان بھتہ خوروں کو ان کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے جو آپ نے ہیڈ بنا کے لگائے میں اتنے ہیڈوں کی ضرورت کیا ہے صفائی تو ٹکے گی نہیں ہے آپ کی ہم نے جو بھی آپ کو ویسٹیج دکھایا ہے اور جو یہ کُڑا کر کے ٹھا کے آپ نے بند روڈ کی سائٹ پر پھینک دیا ہے اور وہ ریلوے کی سائٹ پر پھینک دیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ اس کا جواب دیں یہ تنا گند جو آپ نے شہر میں کٹھا کیا ہوا ہے اور شہر سے لال آکے آپ بند روڈ کی سائٹ پر سارا گند پھینک دیتے ہیں اس کا جواب کون دے گا اور اگر آپ اس کا جواب دینے سے کاسر ہیں تو آپ کے جو اپنے ورکرز پہ آپ ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے اس کا جواب کون دے گا بھائی سب جواب تو دینا پڑے گا کیونکہ جواب اگر آپ نہیں دیں گے تو جواب پھر آپ سے بڑے جو ہے وہ لیں گے اگر آپ کو بڑوں نہیں بٹھا کر یہ ساری کاروائیاں عمل میں لانے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے تو پھر یہ سارے ورکرز جو ہے اگر ایک دن کے لیے بھی اگر کام چھوڑ دیں تو پھر آپ کی الڈیو ایم سی جو ہے وہ کہاں جائے گی یہ بھی آپ سوچ لیں ہمارے ساتھ کامران علی صاحب موجود ہیں اس میں کمانڈ رکھتے ہیں بھائی واسا میں بھی اور ساتھ میں الڈیو ایم سی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں میرے پاس تو اتنی خبریں ہوتی بھی نہیں جتنی ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن اندر کی بہت ساری باتیں مجھے بڑے اندر سے پتا ہوتی ہیں کہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے تو کامران صاحب کی زبانی ذرا سنتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور جو فوٹیج یہ بنا کر لائے ہیں وہ دیکھ کر جائے نا وہ انسان کا دل بھی خراب ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کیسے اس محکمے کو جائے وہ زنگ لگ رہا ہے جی کامران صاحب ذرا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکوں کروڑوں درود نبی اکرم سکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہ آج پھر آپ نے پورا سچ بولنے کا موقع دیا پورا سچ یہ ہے کہ الڈیوی ایم سی نے جب سے یہ ایک کمپنی بنی ہے اس وقت سے آج تک کبھی بھی کسی سینئر آفیسر کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکا ہم نے سال مالی سال دوہزار اکیس میں دو کروڑ روپے کی مٹی جو انہوں نے گھبن کی اور اس کے اوپر کافی ہم نے ایک پروگرام بھی کیا اور اس کو کافی معاملے کو ہائی لائنٹ بھی کیا جو کہ اس میں مرکزی جو کردار تھا وہ ڈپٹی ان کے منیجر بلال اشرف صاحب تھے جو آج بھی اپنی سیڈ پر تیانات ہیں اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ تو اپنے گھر نہیں گئے نہ ان کے اوپر کوئی انکوئری لگی نہ انٹی کرپشن نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا اور وہ تو اپنے ادارے میں کام اسی طرح کر رہے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کبھی یہ پانچ سو ملازم کبھی یہ چھ سو ملازم کبھی ایک سو اسی ملازم ابھی حالی میں انہوں نے جو ہے وہ نکال دیا ہے بغیر آجری کا بہانہ بنا کر کے یہ لوگ آتے نہیں ہیں تو لہذا مسکو جن کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں یہ دو طرح کی کرپشن ہے اس میں میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں مطلب ایک سو چیاسی بندے اگر نکل کے پریس کلب کے آگے آجے کیونکہ شاہین کلپ کمپلیکس کے بلکل قریب بھی پریس کلب ہے اگر یہاں پر ایک سو چیاسی بندے آگے بیٹھ جائیں اور ٹرافک بلوگ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں وزیرا اللہ صاحب فوری ایکشن لیں گے اور وہ بندے بہال کرنے پڑیں گے یہ ایک سو چیاسی کاغذی کاروائی تک ہوتے ہیں ہوتے اس میں کچھ کم ہے کچھ پچاس آٹھ کے قریب بندے ہوتے ہیں جن کے چولے تھنڈے پڑتے ہیں اور وہ بچارے بھی اپنا جو ہے وہ سفارشوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ دو طرح کی کٹیگری ہیں میں ذرا آپ کو کلیر کرتا جاؤں اچھا وہ جو بوگس ملازمین ہیں وہ تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اب آ جاتے ہیں جو نکالے وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر کسی سیاسی سفارش کا سہارہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاہ میں نے ایم پی اے کی کال کراتے ہیں جس کی جتنی تگڑی کال ہوگی وہ اتنی جلدی ریڈ سٹیٹ ہو جائے گا دوبارہ وہ بہال ہو جائے گا اچھا اب وہ آ جاتے ہیں دوسرا جو انہوں نے ایک بزار کھولا ہویا جو دکان داری ہیں ان کی وہاں پر پھر ان کے بندے ہیں وہ زیڈو جو ہے نا زونل آفیسر وہ اس کو کہتا ہے ہاں بھی دس منوں کنے پیسے دیں گا میں تنوں دوبارہ بہال کرانا ہوا وہ پھر اس کے ساتھ معاملہ تیہ کرتا ہے کہ چلے دو تنخواہیں لے لیں یہ ایک تنخواہ لے لیں ایک تنخواہ پسی ہوئی ہے نہیں اس کو کس کوشی کے پیسے ملتے ہیں دیکھیں جی بہال کرانے کے نکالا جو الڈیوی ایم سی انتظامیہ نے نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ دکان داری ایم سی انتظامیہ نے نکال دیا اب وہ بہال ہو نگی کوشش کر رہا ہے اب وہ سنٹری برکٹ جو صفائی کر رہا ہے سڑکوں پہ جو ان کا یونی فرم پین کے جو ان کے ادارے کی پہچان ہے دیکھیں جو صفائی والا ہوتا ہے نا وہ صرف صفائی کر سکتا وہ کوئی نہ تو انجینئر بن سکتا کوئی نوکری سے نکالتے ہیں تو آپ کے سمجھ دیں وہ کسی کمپنی میں جا کے انجینئر لگ جائے گا یا وہ کہیں ڈاکٹر لگ جائے گا یا وہ کہیں جا کے لیکچرار لگ جائے گا وہ کیا کرے گا وہ صفائی ہی کرے گا اور دیکھیں یہ ہر بندہ صفائی نہیں کر سکتا میں نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کہا ہے یہ ایک سپیشل کوہم ہے یہ سپیشل لوگ ہیں یہ ہر بندہ گٹر میں نہیں اتر سکتا ہر بندہ جاڑو آد میں نہیں پکڑ سکتا تو اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جب ان کو نکالتے ہیں نوکری سے تو پھر دیفینیٹلی انہوں نے واپس ہی موف کرنا ہوتا ہے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے کسی سے کہ بھی ہمارے پاس تو کوئی اور فن نہیں ہے نہ یہ میکینک ہے نہ یہ پڑے لکھی ہوتے ہیں یہ تو صفائی کر سکتے ہیں تو یہ پھر جو نیچے والے زیڈوں ہیں وہ پھر ان کو کہتے ہیں ہاں بھی بتائیں کتنے پیسے دیں گے کیا بھی ان کے ساتھ معاملہ تیہ کرتے ہیں میری ایک سینٹری ورکر کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا یہ تو تم تنہانی تمہیں ملتی تم گھروں سے پیسے کٹھے کرتے ہو کہتا ہے میں کوئی ان ساتھ سارے رکھ لیتا ہوں میں نے اوپر بھی دینے ہوتے ہیں پیسے بھی سارے میرے پاس تو نہیں آتے تو آپ دیکھیں آپ منتھلیاں بھی وہ کٹھی کر رہے ہیں سارے اور اگر نہ کٹھی کریں تو ان کی تنخواہیں بھی رکھ جاتی ہیں اب کئی سینٹری ورکر نے میں بتایا کہ جی ماری تنخواہیں بھی رکھ جاتی ہے اگر ہم اوپر پیسے نہ بھیجیں اب یہ دیکھ کھلے عام کرپشن ہے اب اس پہ میں نے جو ان کے پی آر اور عمر چودری صاحب ان سے بات کی تو وہ آگے سے مجھے فرماتے ہیں کہ جی ہمیں ثبوت دیکھیں تو میں نے کہ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ میری پوری گلی پیسے دیتی ہے میں بھی پیسے دیتا ہوں اب اس میں کیا ثبوت آپ کو دیں یہ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ان کا ورکر مرے یا کوئی خودکشی کرے یا کوئی جو ہے وہ تباشہ لگے اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیزہ مدہ جو ہے وہ ہائلائٹ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹ ہو وزیراعظم صاحب بھی اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں سی ایم صاحب بھی اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے جی آواز آئے گی کہ کوئی مر گیا وہیں پر جو ہے وہ ایکشن لے لے اب یہ کانسٹیبل کی موت ہوئی ہے پولیس کی حوالے سے جو ہے وہ بچارہ جو ہے وہ آئی جی صاحب کو جو ہے وہ بتا بتا کے جو ہے وہ تھا گیا کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے یہ لوگ جو ہے وہ پرابلم کر رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ رمضان مبارک میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے روزہ افتار کرنے کے لیے جو سوکھی کجورے اور جو ہے وہ کڑوا پانی سے جو ہے وہ ہمارے روزے افتار کروائے ہیں یہ ہم پر ظلم بزیادتی کرتے ہیں ہم اگر ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ سائٹ پر ہو جاتے ہیں تو ہماری جو ہے وہاں پر جو ٹینڈے سے وہ کار دیتے ہیں یعنی اتنا سب کچھ کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنے والا میں آپ کو ذرا بتا دو تھوڑا سا اس پر اب بڑا سیریس لینا ہوگا وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو خود دیکھنا ہوگا یا آپ کے بھی کوئی خودکشی کر لے گا نگرہ وزیراعلا صاحب جو ہے محسن نکوی صاحب وہ تو دورے کر رہے ہیں اور دوروں پر دورے کر رہے ہیں جب بارش آتی ہے پھر بھی دورے کرتے ہیں جب بکرہ عید پر آتی پھر ان کو انعماد دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی دیکھیں کارکردگی جو ہے ہم جو دکھا رہے ہیں وہ کارکردگی شڑکوں پر جو کورا پڑا ہے یہ کارکردگی یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرائے کی گاڑیاں لے کر قرائے کی پیکپیں لے کر اس پر کروڑ روپے کا فنڈ دے کر آپ نے کارکردگی بنا لی ہے آپ نے اتنی پیکپوں کے اوپر پیسے بڑے ہیں جو رینڈ بڑے ہیں عید کے اوپر انہوں نے تین دن میں جھوڑ بول بول کے پنجاب حکومت سے پیسہ نکلواتے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ملک کرزوں میں ڈوبا ہو اور اس طرح کی کمپنیاں وہاں پر کام جو ہے وہ صفائی کے سر انجام دے رہی ہو میں تو سمجھتا ہوں یہ قومی قزانے کی صفائی ہو رہی ہے ملک کی صفائی نہیں ہو رہی شہر لاہور کو یہ مین چہرائیں جو ہے میں آپ کو ہوتا ہوں دیکھیں مین چہرائیں جتنی بھی ہیں آپ دیکھیں جہاں سے وزیروں نے گزرنا ہے جہاں سے بیورو کریٹس نے گزرنا ہے کمیشنر صاحب نے گزرنا ہے میڈم رافیہ ایدر صاحبہ نے گزرنا ہے وہاں پر تو چونہ بھی لگا ہوگا وہاں پر تو چونہ بھی لگا ہوگا اور وہاں پر تو واشنگ بھی کی گئی ہوگی وہاں پر تو گلاب کا ارک ہے وہ بھی رچاور یہ کر دیتے ہیں کہ یہاں پر میڈم رافیہ ایدر نے یہاں سے گزرنا ہے مگر جہاں پر عام آدمی نے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے ان گلیوں کے حالات یہ آپ کے سامنے سکرین پر آپ چل رہے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیسے کوڑا یہ کوڑا نہیں ہے اس میں ایک تافن زدہ بدبو بھی ہے یہ ہمیں پتہ ہم کتنی مشکل سے وہاں پر فوٹیجز بناتے ہیں کڑے ہوکے یہ بڑا تافن زدہ وہاں پر بدبو ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ الوی ایم سی جو ہے متنازہ پلوٹ اور یہ روگ رہتی ہے وہاں پر جی میں بتا رہا ہوں متنازہ پلوٹ متنازہ پروپرٹیز کو دیکھتی ہے کہ یہ متنازہ ہے دو بھائیوں کا اپس میں رولا ہے اس پہ کوئی بندہ جو ہے وہ بنا نہیں سکتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر آپ اس کو اپنے ڈمپنگ سائٹ بنا لے کر وہاں پر کوڑا پھینکنا چروع کر دیتے ہیں اچھا یہ بھی کرتے ہیں یہ وہی فوٹیجز ہیں جو آپ دیکھیں ہیں اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں وہ پلوٹ ڈونڈنے میں جس میں جو ہے وہ لڑائی جھگرے تدار پڑے وہاں ڈمپنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ میں چھوڑا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب پہاں پر یہ کورا اگر کسی پرائیوٹ بندے کو وہ تو فوری ایکشن لیتا ہے وہ تو درخواست دیتا ہے کہ جی میری جگہ کورا نا پھیں گے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرنا تھی اور دونڈ رہے ہیں یہ بسل میں بڑی کفائیت شہر کمپنی ہے یہ ڈمپنگ سائیڈ اس لئے بناتی ہے کہ یہ ڈیزل اور پٹرول کی بچت کرتے ہیں دیکھیں روزانہ گاڑی آئے گی تو روزانہ پٹرول استعمال کرنا بڑے گا روزانہ ٹریک آئے گا روزانہ ڈیزل جائے گا اس لئے کورے کو سٹاک کرتے ہیں تاکہ دیکھیں فیول کی جو کنزمشن ہے وہ تو ڈیلی بیسیس پہ ہے ڈیزل کی جو کنزمشن ہے وہ تو ڈیلی بیسیس پہ ہے آپ کو فیول مل گیا پانچ گاڑیوں کا ایک ہزار لیٹر سر فیول یہ تو کام خراب کرتی ہے اب دیکھیں بات یہ ہے اچھا دیکھیں وہ فیول اب آپ نے کیسے کنزم کی ہے میں آپ کو ذرا چھوڑا بتا دوں جب آپ نے ڈمپنگ سائیڈ سے ایک ہفتہ گاڑی وہاں پر نہیں آئی اور وہ کورا کسی پرائیوٹ پلوٹ میں جمع ہوتا رہا تو وہ ٹرک ایک دفعہ آیا اور سارا اس کو آگے لے اس نے تو روز آنا تھا اس کی انٹری تو روز ہو رہی ہے مگر وہ فیول کہاں جا رہا ہے وہ فیول جو کھاتوں میں پڑ رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے وہ تو استعمال نہیں نہیں ہو رہا تو یہ ایک کرپشن کا ایک اور رستہ ہے انہوں نے خود با خود ہی اپنے لیے کھولا ہوا تمام محکمے جو ہیں وہ ریونیو جنریٹ کرنے والے محکمے ہیں کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ریونیو جنریٹ نہ ہو رہا ہو تو یہ اپنے ہی پیسے کھا کے اپنے اوپر ہی جو ہے وہ کیوں نہیں پڑ رہا ہے یہ ریونیو کان سے جنریٹ کریں گے ان کا ساڑھے سترہ عرب روپے جو ہے وہ بجٹ ہے سلانہ انہوں نے کیا ہے ریونیو جنریٹ کرنا ہے یہ تو کھا رہے ہیں نیچے سے بھی اوپر سے بھی نہیں تو اتنا عرب روپے جو ہے وہ یہ غریب ملک کے یہ چورتے ہیں یہ صفائی کے لیے ہم جو ہے شہر لاہور کے لیے صرف سترہ عرب روپے ہے اور صفائی بھی ٹکے کی نہیں ہے اور صفائی آپ کے سامنے ہیں اور آئے دن یہ جو غریب لوگ عام کرنے والے ہیں اچھا منیجمنٹ میں سے آپ کیوں نہیں کبھی نکالتے بندہ یہ ہی تو بات ہے منیجمنٹ میں سے تو کوئی بندہ نہیں آپ نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ کرافت ہے یہ تو مجھے کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جتنے بھی افسران ہیں یا جتنے بھی جگہوں کے آنرز ہیں وہ منیجمنٹ میں جس کو رکھ لیتے ہیں اس کو نکالنا مطلب اسے منیجمنٹ کا بیڑا گرد کر کے رکھا ہو اسے تمام برباد کر کے رکھا ہو لیکن اسے نہیں نکالنا جس نے نشاندہی کیا اس کو نکال دیں گے ابھی ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی بہران کا بھی شکار ہے اور اس طرح کی کمپنیز کو میں سمجھتا ہوں بند ہونا چاہیے اور یہ پرائیوٹ کسی جو ہے نا لوکل کمپنی کو اس کا ٹھیکا جس طرح ہمارے پاس لاہور میں ٹاؤن میوسیپل ہے ایم سی ایل ہے اور کمپنیز ہیں ان کے تھروں یہ معاملہ جو ہے وہ چلنے چاہیے تاکہ اتنا اتنا بڑا بجٹ جو ہے وہ ہم اس کرزوں میں ڈوبا ملک جائے وہ فورڈ نہیں کر سکتا ایل ڈی وی ایم سی تو بلکل بند کرتے ہیں اچھا اس میں میں تھوڑا یہاں پہچاند ایک صفائی والے جو ہے وہ لوگ رہے جائیں جو صفائی سے اترائی کرتے ہیں باقی جو افسران بیٹھے ہیں وہیں فضول قسم کے جن کا کام ہی کوئی نگوز پڑی جائے اگر ہم اپنے بجٹ ابھی تے دیکھ کے نہیں چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں آنے والا دور جو ہے وہ ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا میں تھوڑا آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جہاں پر ہم کرزوں میں ڈوبی ہوئے ہیں ہم تھوڑا سا اپنے اخلاقیات میں بھی گر چکے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھ لیے کیلئے تیار نہیں ہیں میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہاں پر افسران بیٹھے ہوئے نا سیم اسی طرح اگر ایک عام پاکستانی کسی سٹور پر جاتا ہے کسی بڑے سٹور پر اور وہ خریداری وہاں پر کرتا ہے تو یقیناً کچھ چیزوں کے اوپر ٹیگ نہیں لگے ہوتے اور ہم وہ خرید لیتے ہیں اور گھارا آکے ہم اپنے بل کے ساتھ ان چیزوں کی قیمتوں کا معاینہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے کا لگایا ہے اچھا یہ اتنا مہنگا ہو گیا لیکن اس کے برقس جب ہم کسی ریڈی پر جاتے ہیں اور وہاں سے ہم کچھ کریتے ہیں کوئی فروڈ کریتے ہیں یا کوئی سیب یا کوئی پیاز وغیرہ کریتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں تو کٹکار کٹ کیوں نہیں کاردہ بے اس کے ساتھ ہم بحث کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اخلاقی طور کے اوپر کہ اس پہ تو یہ تو ہمیں دکھا بھی رہا ہے اس کے اوپر ٹیگ بھی نہیں وہ جو سمان ہم گھر جا کے دیکھتے ہیں اور اس پہ کمپنی ہمیں کتنا لوٹ لیتی ہے اگر وہ زیادہ پیسے ہم سے چارج بھی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے تو ہم کچھ نہیں کر پاتے لیکن ہم ایک ریڈی والے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں سیم اسی طرح الڈی وی ام سی جو ہے وہ چھوٹے ورکروں کے اوپر ظلم کرتی ہے ان کو قربانی کا بکرا بناتی ہے ہر دو تین مہینے کے بعد افسران کو کیوں نہیں نکالتے کسی کا کوئی لیٹر ہی نکال دیں انکوئری کا یہ فلاں بندے کے اوپر انکوئری لگ گئی ہے جیس نے یہ کرپشن کی ہے کہ سارے دودھ سے دلے میں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے گناہگار ہیں بچارے جو چھوٹے گریب آدمی ہیں جو صفائیاں کرتے ہیں جو جارو جن کے آدم ہیں یہی سارے دو نمبر بند ہیں گریب آدمی کے نام پر پیسہ مانگتے ہیں کھا خود جاتے ہیں گریب آدمی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لوگ یہاں اورنچ ٹرین سے جوہاں وہ لٹک لٹک خودکشیاں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جوہاں وہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور ان کی عیاشیاں جوہاں وہ بند نہیں ہو رہی ہیں ان کی شاہ کرسیاں قتم نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں اداروں کا میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو بھی کتنی ان کے پاس نوکری ہیں تو پھر لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں ایسی ہے وفاقی حکومت کو بھی اس کے اوپر دیکھنا ہوگا اور یہ اس تمام اداروں کا آرڈٹ کرنا ہوگا کہ اس میں کتنے افسران ہیں جو کام بھی نہیں کرتے جو لیٹ آتے ہیں افسرشاہی ہے جن کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں پٹرول ملا ہوگا ہے اور لازمین ملے ہوگا ہے اور یہ اگر نہیں رکیں گے تو پھر یہ اس طرح ہی ہوگا کہ کرس جو ہے وہ آتا جائے گا اور عام آدمی جو ہے وہ اس کے بوجھ تلے جو ہے وہ دفتا جائے گا اچھا یہ کام آدمی نے کرس لیا ہی کوئی نہیں وہ بچارہ بچہ پاکستان میں پیدا ہو گیا اس کا قصور ہے کہ بھائی تو بھی کرس دار ہے بھائی تو میں کس طرح کرس دار ہوں بچہ پوچھے میں کس طرح کرس دار ہوں آپ اسے کرس دار ہیں کیونکہ آپ کے وزیر آدم نے کرس دار لیا ہے اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ہستہ ہستہ کہ کرس ہم نے لیا یا نہیں لیا اب لوگوں کو تسلیم کر رہے ہیں اس بات پر کہ جب وہ چینی کریتے ہیں تو اس پر ٹیکس دیتے ہیں جب وہ بل جمع کراتے ہیں دوست پر ٹیکس دیتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی ہم مکروز ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر کا گٹر بند ہو جائے تو خود پیسے دے کے کھلواتے ہیں ہمارے گھر کے بار کورا اٹھانے والا ہے تو کورے کے پیسے دے کے کورا اٹھواتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی آندھی طوفان بارش کچھ آ جائے پانی جو ہے وہ پیسے دے کے جو ہے وہ صاف کروایا جاتا ہے گلیوں میں سے یہاں پر اگر سب چیزیں ہم نے پیسے دے کے کرنی ہے جہاں پہ صاف پینے کا پانی بھی پیسے لے کر جو ہے وہ پیا جاتا ہو اس ملک سے آپ کچھ کچھ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو کچھ مینے گا میں آپ کو بتا دوں ابھی آپ نے کہا ہے کچھ چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم نے کورا بھی اٹھوانا ہو کورا بھی ہم نے اٹھوانا ہو تو اس کے لیے بھی ہم پیسے دیتے ہیں تو پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ پھر ہم پیسے دے تو رہی ہیں تو پھر یہ اتنی تنی لمبی لمبی جو تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو پھر گھر بھی ایج دیں ان کا کیا فائدہ ہے کہ ہم نے پیسے دے گی کورا ٹھوڑنا ہے تو پھر ان کو گھر بھی ایج دیں آپ مجھے بتائیں آپ اپنے گھر میں UPS لگوائیں گے سولر سسٹم لگوائیں گے تو آپ اپنے پیسوں کا لگوائیں گے حکومت تو آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہی جبکہ زمین جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ حکومت کی ریاست کی ذمہ داری تھی آپ کو سولر سسٹم اور آپ کے UPS جو ہے وہ پروائیٹ کرنا آپ کو پانی کا سسٹم بھرپور دینا آپ کو صحت کا سسٹم دینا آپ کو بجلی سہی پروائیٹ کرنا آپ کے رہائش کے جگہ جو ہے وہ صاف ستری اور کلیر ہونا یہ سب کچھ ریاست کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہم ٹیکس دیتے ہیں بٹھ ہم صرف ٹیکس دے رہے ہیں اور ہمیں ریٹن میں کچھ نہیں مل رہا ہم اس کے باوجود بھی وہ ٹیکس دینے کے باوجود یعنی حکومت ہم سے ٹیکس لے جا رہی ہے اس کے باوجود بھی ہم اپنی جیب سے پیسہ خرج کر کر کے چھوٹے موٹے کام کرواتے ہیں آپ کے گھر میں پلمبر آجے تو آپ پیسے دیں گے آپ کے گھر میں الیکٹریشن آجے تو آپ پیسے دیں گے آپ کے گھر میں فلاں بندہ آجے کوئی آپ کی چیز خراب ہو جائے تو آپ پیسے دیں گے کرائے دار الگ مر گئے مالی مکان الگ مر گئے یہاں پر کیا تماشا بنا رکھا ہے پورے ملکوں یہ سب لا قانونیت ہے جیتے تو صرف سیاستدان سیاستدان بھی بیوروکریٹس بھی بیوروکریٹس کو بھی نہ بولیا بلکل ایسے ہی ہے میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے سب کام پیسے دے کے کرانے ہیں تو پھر یہ جو ادارے ہیں یہ جو بڑی بڑی لمبی لمبی دن کے پاس گاری ہیں اور یہ جو لمبے چوڑے جنہوں نے لمبے چوڑے ایسی لگائے ہوں ہیں اور جو بند ہی نہیں ہوتے اور عام آدمی کی تو بجلی نہیں آتی انہوں نے بیک اپ کے لئے جنریٹر بھی بہت بہت بڑے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بجلی جائے تو اس میں بھی میری اور آپ کی جیب سے پیسے جاتے ہیں تو پھر ہی ان جنریٹرز میں جنریٹرز پڑتا ہے جب سوال کر لو جب پوچھ لو کوئی سوال تو اس کو نوکری سے نکال دو اس بندے کو یہاں سے ہٹا دو اس نے ہمارے شان میں خوشتا کی کی ہے پاچھا سلامت کی دیکھیں کتنے افسوسناکی عمر ہے کہ یہاں پر غریب آدمی کے اوپر تمام ظلم ڈائے جا رہے ہیں افسران کی زندگی میں تو جو پانچ لاکھ مینہ کمارا اس کے لئے کیا ہے مہنگائی اس کے لئے تو کچھ نہیں ہے لیکن جو پچیس تیس ہزار کا ملازم ہے اس کے اوپر تو آپ نے اس کو نوکری سے نہیں نکالا اس کو دنیا سے نکال دیا آپ نے وہ کہاں پہ جائے گا وہ کس کو جا کے کہے گا وہ کتھ کشیاں کر رہے ہیں اور جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ جو صفائی کرنے والا عملہ ہے اس کو صرف صفائی ہی کرنی آتی ہے یہ بچارے کہیں جا کے کہیں لیکچرار نہیں لگ سکتے یہ کہیں جا کر جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے جو جس کا کام ہے وہ بلکل ایسی اور یہ طبقہ ہے جو اپنا کام کر رہا ہے جس نے پڑھا ہے لکھا ہے اس نے اپنے لیول کو جائے وہ منٹین کر لیا جس جو نہیں بچارے پڑھ پائے کسی بجوہات کی بنا پر نہیں پڑھ پائے یا کوئی بھی اور جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کہتے ہیں یہ غیر آزری کا وجہ سے اتنے بندے نکال غیر آزری کے وقت اتنے بندے نکال دیئے اس کے گھر جا کے پتا تو گھرے وہ غیر آزری کیوں ہیں وہ کیوں نہیں کام پہ آ رہا مرات صاحب یہاں تک دیکھا ہے کہ میٹرک ایف اے پاس لڑکے اور لڑکیاں بھی الڈیو ایم سی میں بھرتی ہونے کے لیے کہ صرف ہمیں سرکاری نوکری مل جائے ہمیں جو ہے وہ مرات مل جائے ہماری جو ہے وہ پیسے بڑھتے رہیں گے بتیس ہزار جو ایک مزدور کی جو ہے وہ بیسک سیلری ہو گئی ہے اس وجہ سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو سرکاری نوکری مل جائے بھی چلے پچیز ہزار بھی ہے پرائیویٹ میں کتنی ہے آپ بتائیں پرائیویٹ میں تو پندرہ ہے دادسہ ہے بارہ بتائیں پندرہ اور دس میں جو ہے وہ آج کے مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ گزارہ ہوتا ہے گورنمنٹ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتی کہ پرائیویٹ ہدارے جو پندرہ سے ستارہ ہے اٹھارہ زار بھی ہے وہ کسی بھی وہ بھی تو مزدور ہیں جو بچارے پرائیویٹ کام کر رہے ہیں ان کی سیلریز کون بڑھائے گا لیو ایم سی کے حوالے سے جب تک ان کے افسران کو تبدیل نہیں کیا جائے گا تب تک یہاں پہ معاملہ سوٹ آؤٹ نہیں ہوگا بگس ملازمین جن کی تنخائیں کی جیبوں میں جا رہی ہیں اور ملازمین کا کوئی اتا پتا ہی نہیں ہے وہ یا تو صفحہ ہستی سے بچارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا وہ کہیں ہے نہیں یا وہ کسی کے رشتے دار ہیں لیکن پیسے ان کے جو ہے حکومت پنجاب کی طرف سے بقاعدہ طور پر آ رہے ہیں اس پر فوکس کرنا پڑے گا نہیں تو الو ایم سی کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف پیسے کا زیاہ ہے جو اس وقت ہمارا ملک جو ہے اس کو سٹیبل نہیں کر سکتا کامران صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ کو بہت شکریہ پروگرام کا وقت بس یہی تک ناظرین کل پھر آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات دو اور اہم موضوعات کے ساتھ دو اور اہم محکموں کے ساتھ کیونکہ محکموں کی بزابتگیاں کارکردگیاں عام آدمی غریب آدمی پریشان ہو چکے اس ملک میں اس کی زندگی کیسے بدلنی ہے اور اس کو انصاف کیسے ملنا ہے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے پروگرام پورا سچنے اللہ ہمیں کامیاب کرے اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو مجھے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے باند